سموطاعت کا نظام دو طریقے کا ہے سموطاعت ایک ہے بیعت کے حوالے سے بیعت سموطاعت اور وہ شخصی بیعت کسی ایک فرد کے ساتھ بیعت کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں آپ کا ساتھی ہوں اور آپ جو حکم دیں گے کتاب و سلمت کے دائرے کے اندر اندر ہوگا اطاعت کرو گا یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے حدیث نبوی میں مذکور ہے سیرت النبوی میں مذکور ہے یہی طریقہ شخصی بیعت کا چلتا آ رہا ہے امت کے اندر کم سے کم تیرہ سو برس تک کوئی اجتماعی ادارہ امت کی تاریخ میں وجود میں نہیں آیا جو اس بیعت پر مبنی نہ ہو سیرت نبوی میں بیعت بیعت اقبائی اولا بیعت اقبائی ثانیہ بیعت رزوان خلافت تائم ہوئی بیعت ابو بکر سے بیعت عمر سے بیعت پھر ملوکیت ہوئی تو بیعت اور جب خلافت کا نظام بگڑنے لگا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے روکنے کے لیے بیعت نہیں یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی اس کا وعبال ان پر آئے گا حضرت حسین نے کوئی نظام نہیں ہزار ہاتھوں کو انہیں بیعت کی تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عبداللہ بن زمین نے حکومت قائم کی حجاز میں اسلامی حکومت تو بیعت کی بنیاد پھل گئی پھر ہمارے ہاں صوفیانہ تو نظام قائم ہوا ارشاد اور اصلاح نفس تذکیہ بیعت کی بنیاد پھل گئی بیعت ارشاد پچھلی سنی میں جتنے جہاد ہوئے بیعت کی بنیاد پھل گئی ہندوستان میں عظیب پرین جہاد ہوا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ بیعت کی بنیاد پھل گئی جماعت صادقہ کون سے بنیاد تھی سوائے بیعت کے مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگلیتوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پھل گئی سننوسی نے اٹلی کے خلاف بغاوت کی اور جہاد کیا بیعت کی بنیاد پھل گئی تو یہ تو ہے مسنون منسوس اور معصور لیکن میرے نزدیک ایک دستوری بنیاد پر بنی ہوئی جماعت بھی اگر وہ منظم ہے ڈسپلن والی ہے تو وہ استقادے کو پورا کرتی ہے اور وہ جائز ہے مباہ بیعت شخصی بیعت لازم نہیں ہے گویا کہ وہ دستوری بیعت ہے وہ ایک شخص سے بیعت نہیں ہے دستور سے بیعت ہے ہم اس دستور کا حلف اٹھا رہے ہیں اس دستور کے پابند ہوگے اس دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا حکم مانے گے اس دستور کی روح سے ہم بھوٹ دیں گے اور کوئی اپنی شورہ منتخب کریں گے اس سورہ کی اکثریت کا جو فیصلہ کا اسے مانے گے وغیرہ وغیرہ وہاں پر کسی شخص سے بیعت نہیں ہوتی دستور سے بیعت ہوتی تو میں دستوری جماعت کو بھی اس وقت قرار دے رہا ہوں کہ وہ بھی بیعت ہے لیکن وہ بیعت جو ہے وہ دستوری بیعت ہے شخصی بیعت نہیں جبکہ سینط میں قرآن میں سنت میں پوری مسلمانوں کی تاریخ میں جو بیعت ہے وہ شخصی بیعت ہے اور اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ عقلن اور نقلن دونوں طریقے سے بات کو سمجھ لیجئے نقلن کے حوالے سے تو ایک حدیث کافی ہوگی اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما جس میں الفاظ آئے ہیں مَمْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُلُقِهِ بَعْتٌ مَاتَ بِيْتَ تَن جاہلیت جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا دیکھئے بیعت کا قلادہ فِي عُنُو قِهِ جیسے آپ نے بکری کے گرے میں کوئی چیز جو ہے وہ برسی باندھ کے پھر اپنے ہاتھ میں رسی لی ہوئی یہ بیعت وہ شئے ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے گویا کہ اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دیئے کہ جو حکم جگہ ماننا پڑے گا اس لئے عُنُو قِهِ بَعْتٌ مَمْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُو قِهِ بَعْتٌ جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا فقط مات ابنیتتاً جاہلیتاً وہ جاہلیت کی موت برا ہے اسلام کی موت نہیں برا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہ اور اقلاً یہ سمجھ لیجئے ہر تحریک چاہے وہ تحریک آزادی تھی جب بھی کبھی ڈائریکٹ ایکشن کے مرحلے مراتی ہے وہاں ڈکٹیٹر مویجن کیے جاتے جمہوری نظام کانگریس ابتدا سے بہت بڑی جمہوری جماعت تھی لیکن جب وہ انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کیا ڈیس اوپیڈینز کا فیصلہ کیا سیویل ڈیس اوپیڈینز کا اب ڈکٹیٹرز مقیل ہوتے تھے جب تک کہ ایسے مراحل میں ایک شخص کی اطاعت نہ ہو کیاوس ہو جائے گا یہ مشورے کرنا مشورے کر کے اس کے تقاضے پورے کرنا شورہ کے اجلاس کے لیے پندرہ دن پہلے نوٹس بھیجا جانا ضروری ہے اگر نوٹس نہیں گیا ہے اجلاس پر وہ غیر قانونی ہو گیا غیر دستوری ہو گیا فلاں قائدہ پورا نہیں ہوا فلاں نہیں ہوا جب وہ اصل بھٹی دہکتی ہے جب کبھی مقاملہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ وہ جو ڈائریکٹ ایکشن کا مرحلہ آتا ہے جبکہ ایکٹیو ریزیسٹنس کا مرحلہ آتا ہے جبکہ وہ کنفلکٹ شروع ہوتا ہے بالفعل پھر ان کے براہل نہیں ہوتے یہ تقاضے پورے نہیں کیا جاتے ڈکٹیٹرز یہ بھی مر گیا تو پھر دوسرا دوسرا مر گیا تو تیسرا جیسے کہ حضور نے مجھے یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم وعین کر دیا تھا غزوہ موتہ میں زید بن حارسہ یہ ہوں گے امیر اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر تیار ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ وآمہ اور پھر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ غالبا جو کہ انساری تھے اور وہ بھی اس کے بعد آپ خاموش رہے اور اس کے بعد جب تینوں شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھ میں خود کمان سپایا تو ڈکٹیٹرز کم آئیے اور ڈکٹیٹر وہی ہے امیر اصل میں یہ نظر ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے ورنہ آپ غور کیجئے آمیر کسے کہتے ہیں آمیر ڈکٹیٹر اور امیر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں آمیر اسم فائل ہے امیر صفت مشبہ ہے مادہ ایک ہے اور صفت مشبہ کا اور اسم فائل کا فرق کیا ہے اسم فائل میں کسی شئے کا آرزی ہونا بھی ہوتا ہے ایک شخص جب پانی پی رہا ہے اس وقت شارب ہے مستقل تو نہیں ہے شارب ہو کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اس وقت میں فائل ہوں لیکن جب وہ چیز مستقلاً کسی کی سیرک کا جز بن جاتی ہے تو اب وہ فائل کے بدل پر آتی ہے گویا کہ آمریت جس کی وجود میں مستقل ہو جائے گی وہ امیر کہلاتا ہے لیکن ہمارے لئے لفظ امیر تو ہم استعمال کر لیتے ہیں لیکن جمہوریت کا جو ذہنوں پر بخار چڑھا ہوا ہے اور جو مغربی تصورات نے آ کر ہمارے دماغوں کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر راسح کر دی ہے اس کی وجہ سے اس تصور کو قبول کر دی کے لئے دن تیار میں ورنہ حقیقت میں امیر آمر آمر اور گارہا ہو جائے مستقل ہو جائے تو وہ امیر ہے اور یہ لفظ ہے جو ہماری دین کا ہے اس لئے فرمایا گیا تم اگر دو یا تین بھی ہو کہیں سفر پر جا رہے ہو تو اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا دو اور امیر اور معامورین کا رشتہ کیا ہے معامورین مشورہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ امیر کے ہاتھ میں صرف یہ کہ فرق یہ ہے کہ اب حضور کا فیصلہ ہر حکم واجب الیطاعت تھا لیکن اب کوئی امیر ایسا نہیں ہوگا جس کا ہر حکم واجب الیطاعت ہو یہ دیکھا جائے گا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں شریعت کے خلاف تو نہیں اگر خلاف ہے تو نہیں مانے اگر اس کے دائرے کے اندر اندر ہے تو فی المنشتے والمکرحے والوسرے والیوسرے وعلیسرے چاہے وہ حکم مشکل ہو چاہے آسان ہو حالات مناسب ہو یا مخدوش ہو اپنی طبیعت آمادہ ہو یا طبیعت پر جبر کرنا پڑے دوسروں پر دوسروں کو ترجیح نہیں جائے آپ پر ہر حال میں اتعاد کرنی ہی کرنی یہ ہے اگر صرف ایک ایکسپشن ہے کہ اگر وہ خسریت کے خلاف ہے تو صاف کہہ دیں کہ لا سمع و لا تا بارال یہ ہے وہ خصائص جو میرے نزدیک آپ کو تلاش کرنے چاہیے کسی جماعت میں پھر کہلنیجے ڈیکلیرڈ ایم ہو اللہ کے دین کا غلبہ ناثنگ شارٹ آف اٹ کوئی چیز بھی اس سے کم تر نہیں نمبر تو نظم سمع و تاعت بہتر یہ ہے کہ وہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہو جو منسوس بھی ہے مسنون بھی ہے معصور بھی ہے اور اس سے آگے لیکن بیعت دستوری جو ہے گویا کہ کوئی دستوری جماعت ہے لیکن دسپنل اس میں ہو سمع و تاعت والا وہ بھی ہوا ہے نمبر تین منحاج کیا ہے طریقہ کار کیا ہے اور سیرت النبی سے وہ کس طور سے مستمت ہے کیسے ڈرائیو کیا گیا ہے اور نمبر چار قیادت اور ظاہر بات ہے کہ بیعت شخصی جی بنیاد پر ہے اگر تو تو ایک شخص کو ٹھوک بیا کر دیکھ لینا کافی ہے اس لیے کہ ایک ہی کے ہاتھ میں قیادت ہے ایک ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں آپ باقی اگر وہ جماعت دستوری ہے تو پھر تو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس میں کیا پتہ کل کوئی اور امیر متخب ہو جائے پر سے کوئی اور ہو جائے پھر درہ چھاندی زیادہ کرنی پڑے گی بارحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جس جماعت پر بھی آپ کا دل ٹھکے میں پھر ارز کر رہا ہوں اور جیسا کہ میں ارز کروں گا اب میں ایک طویل سفر پر باہر جا رہا ہوں ملک سے اور کیا جبکہ وہ وہ سفر جو ہے وہ زندگی کا آخری سفر بھی ثابت ہو اس لیے کہ بہت میجر آپریشن ہے میرا اب میں نے تیہ کر لیا ہے گھٹنوں کے ریپلیسمنٹ کا ٹوٹرل ریپلیسمنٹ آف نیز دونوں اور یہ میرا آپریشن امریکہ میں ہونا ہے میں بیس کو یعنی اگلا جمعہ جو ہے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری بات بھی جو آپ دراز سے کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ جو حالات جدر جا رہے ہیں دوڑوں وغیر نہ ہرش نہیں ہوگا پھر کبھی پٹھو وغیر نہ ہرش نہیں ہوگا پھر کبھی دوڑوں دمانہ چال قیابت کی چل گیا اگر تو اپنا فرائض دینی کا یہ تصور واضح ہو گیا نمبر ایک اور اگر پاکستان کا بقا کسی بھی درجے میں آپ کو عزیز ہے تو پھر یہ کہ اس میں تاخیر نہ کیجے ہر شخص قبر بستا ہو جائے انہا صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین کے انداز میں اور کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہو جائے البتہ اس کے بعد اپنے آنکھوں کو کھلا رکھے کانوں کو کھلا رکھے مزید غور و فکر جاری رکھے جو بہتر جماعت سامنے آئے اس میں شامل ہو جائے